بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی ہاں ناظرین میں محمد صاحبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں موجود مقبرہ نور جہاں میرے جیسے کہ اب اقبہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے لکھا ہوا مقبرہ نور جہاں یہ اس کا مین انٹرس ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں یہ سامنے ہم نے بائک جو ہے پارکنگ کی ہے سامنے اس طرف جو ہے مقبرہ نور جہاں آئیں اندر جا کے ہم وزٹ کرواتے ہیں آپ کو کہ کس طرح کا یہ ایک مقبرہ ہے اندر سے کس طرح کا اور کتنا پرانا ہے ساری اس کی حوالے سے مکمل تفصیل دیں گے تو آئیں ہمارے ساتھ چلتے ہیں محرون نساء المعروف نور جہاں مغل حکمران جہانگیر کی چہتی بیوی تھی اس نے سولہ سو پنتالیس میں بہتر سال کے عمر میں وفات پائی یہ مقبرہ غالباً اس نے اپنی زندگی میں ہی چار سال کی مدت میں مکمل کروایا تھا مقبرہ کی چوکور امارت چالیس میٹر مربع پر محیط ہے سکھ دور حکومت کے دوران مقبرہ کے تمام عرائشی پتھر اکھار دی گئے اور اس کے تیہ خانے کو کھودنے کا حکم دیا گیا مقبرہ کا موجودہ مرکزی حصہ سنگ مرمر سے مزین فرش اور چبوترے پر مشتمل ہے جس پر دو قبرے ہیں ایک ملکہ نور جہاں کی اور دوسری اس کی بیٹی لارلی بیگم کی یہ فرش انیس سو بارہ میں دلی کے حکیم جو ہے بالکل بھی نظر نہیں آرہا بلکہ پانی ہی پانی نظر آرہا ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف آگے بڑھتے ہیں مقبرہ نور جہاں ہے وہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس طرف سامنے بانڈری نظر آرہی ہے ہمارے سامنے بانڈری نظر آرہی ہے تقریباً یہ سات آٹھے اکڑ میں ہے جو مقبرہ نور جہاں بہت خوبصورت ہے یہ ویرو ہے یہاں کے اور یہاں پہ جو ہے ویزٹر کی کسیرت ازاد جو ہے وزٹ کرنے کے لئے آتی ہے اور اگزیکٹ جو اس کی لوکیشن ہے وہ شہادرا مین روڈ سے بلکل آپ لاہور کی جانب جائیں تو یہ آپ کے لیفٹ جانب پہ آپ کو جو ہے بلکل ساتھ ہی کچیری کے بلکل ساتھ ہی مقبرہ نور جہاں دیکھنے کو ملتا ہے آگے چلتے ہیں آگے کے کیا بیو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے تو آئیں چلتے ہیں یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اندر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے ہمیں بہت ہی خوبصورت مناظر اس وقت مقبرے کے نظر آ رہے ہیں مقامی لوگ جو ہیں صبح کے ٹیم واق کرنے کے لئے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ سہر کرتے ہیں یہاں پہ سہرگاہ کے لئے بھی الہدہ سے پوائنٹ بنا رکھا ہے بہت ہی اچھی جگہ ہی ہے ہماری ثقافت کا حصہ یہاں پہ الہدہ سے پارکنگ بنا رکھی ہے لگ بگ یہ ساتھ سے آٹھ اکڑ میں ہے مقبرہ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کی چاروں مطلب اس کی ہر طرف سے دیواروں کو اس کی بانڈری کا جو ہے مکمل ایک گرفت کے ساتھ چوڑی دیواروں کے ساتھ مکمل بنایا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے سنگ مرمر کے تاویز بہتین کاریگری سے پیار کیے گئے ہیں مقبرہ نور جہاں کی اپنی تاریخی اور امارتی اہمیت کے پیش نظر نوہ دارات کے قانون مجریہ انیس اپنچہہتر کے تحت محفوظ یادگار قرار دیا گیا ہے اور جو کوئی بھی اسے تباہ کرے توڑے یا نقصان پہنچائے تبدیل کرے یا ان پر کسی قسم کی تحرین ثبت کرے گا وہ مذکورہ قانون کی دفعہ انیس کے تحت تین سال قید یا با مشکت یا جرمانے یا پھر دونوں سزان کو مستجب ہوگا نور جہاں کے مقبرے کے بلکل ساتھ ہی ریلوے ٹریک ہے اور جہاں سے ٹرین ہمارے بلکل ساتھ ہی گزر رہی ہے سامنے جیسے ہم بلکل ساتھ ہی بلکل یہ سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کچھی مٹی کا بنا رہا ہے چیکنے مٹی کا اور یہ سمٹ سے بھی زیادہ مضبوت ہے سمٹ سے بھی زیادہ مضبوت ہے موسیقی 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 سارے اس ایریے میں چاروں طرف یہ ٹائل ہی لگائی جا رہی ہے یہ والی ٹائل یہ سامنے جو آپ تختی دیکھ سکتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے تاریخ ففات بلکہ نور جہاں لیکن ہمیں تاریخ جو ہے پڑھنی نہیں آرہی پتہ نہیں یہاں پہ لکھی نہیں ہوئی کیونکہ نیچے پتہ نہیں کونسی جو لینگویج میں یہ لکھے ہوئے ہیں پسے آزے فراک دہ واشتے سال شدیق جا آگے نیچے سے پتہ نہیں کیا کیا تفصیل لکھی ہوئے ہمیں تو یہ لینگویج پڑھنی بھی نہیں آرہی ہماری یہ سامنے بزرگ ہیں تو ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے جو بھی ہے یعنی کہ میڈم نور جہاں کے علاوہ ان کے ساتھ جو تدفین ہے جن کی ان کا انکل کو بھی نہیں بتا ہوا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی لکھا ہوا ہے بہت زبردست قسم کا یہاں پہ آرکیٹیکچر سے کام ہوا ہے پڑھا یہ دیکھیں یہ بہت بہت ڈیزائننگ سے کام ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح بھی لیکن اب یہ سیدھا ہو چکے ہیں مزید اس کی اب ڈیویلٹمنٹ جاری ہے یہ اندر سے یہ ڈیزائنیں دیکھیں کس طرح بنا رہے ہیں اس پہ نمبرنگ لگی ہوئی ہے میں بھی یہاں پہ میرر لگایا جائے وہ جس میں فلوریسنٹ لگا ہوتا ہے یہ سامنے اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بسیدھا ہے اندر سے اور یہ مزید بسیدھا ہو چکا ہے یہ میں اس وقت مقبرے کے اندر موجود ہوں میرے یہ عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو یہ قبرے ہیں ایک تو ملکہ نور جہاں کیا دوسری کا نہیں پتا تو یہاں پہ ہماری جب یہاں پہ انکل لیٹے ہوئے تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم مجھے خود نہیں پتا وہ تختی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرف وہ وہاں پہ کام ہوا پڑا یہ یہ دیواریں چیک کر سکتے ہیں کہ اس دیوار میں اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے اس میں کام ہو رہا ہے ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں آپ یہ اندر سے چیک کر سکتے ہیں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے یہاں کے ایک دم سے ٹھنڈا ماحول اندر کوئی ایسی نہیں لگا ہوا کوئی پنکھا نہیں چل رہا کوئی فین نہیں ہے ازان شروع ہو چکی ہے تو ازان ہوتی ہے ختم تو اس کے بعد بات کریں گے جو بھی ہوگی ہم اب بیٹھ گئے ہیں چاہوں میں ٹھیک ہے درست کے سائے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم میں کافی تکاوٹ فیل ہو رہی ہے جس کے لئے ہم نے کہا ریسٹ کر لیں اثر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے لوگوں کی مطلب عام درف جاری ہو گئی ہے جیسے جیسے موسم چینج ہوگا مطلب شام کا وقت قریب آئے گا سورج اپنے گروپ ہونے کے تک پہنچ جائے گا تو عوام کافی زیادہ ماشاءاللہ آج در آجے گی کافی در رونے کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی مطلب لوگ اپنے دفتر وغیرہ سے آکے تو ورزش وغیرہ کرتے ہیں واق وغیرہ کا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے تو آئیے اب ہم اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا آریسٹ کرتے ہیں ہمارا اب ڈرون کھولتے ہیں ڈرون کھول کے آپ کو ڈرون مقبرہ نور جہاں کے ویو دکھاتے ہیں آپ نور جہاں مقبرہ نور جہاں کے ویو دیکھئے گا ڈرون سے اور ہم یہاں پہ چھاؤں میں ڈیٹ کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں محمد صاحب بھائی اب ڈرون اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈرون ریڈی ہے جہاں پہ جی پی ایس کا مسئلہ بن رہا ہے پتہ نہیں جب بھی میں لے کر آیا ہوں ڈرون کو شہر میں یہ جی پی ایس کا مسئلہ بڑا بنتا ہے جب اس کو میں گاؤں میں اڑھاتا ہوں کہ تب کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ہم سلائی جب جب کروایا ہے شہر میں لے آپ نے جی پی ایس کا مسئلہ بن رہا ہے صاحب بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پہ مطلب ڈرون کو جب بھی اڑھایا شہر والے ایریے میں تو جی پی ایس کا ایسی ہوتا ہے جب میں اپنے مطلب دیار مطلب گاؤں وغیرہ میں اڑھاتا ہوں تو یوز کرتا ہوں ڈرون کو تو وہاں پہ جی پی ایس وغیرہ کا ایسی نہیں بنتا اور ڈرون کو اڑھانا بہت ایسی ہے مطلب وہاں پہ اتنا پریشان ہی نہیں بنتی یہ شہر وغیرہ میں بنتی ہے موسیقی سامنے چک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یہ انتظامیہ کی ناہلی ہے بکا قریباً تمام چیزیں ہمیں بیسٹ لگی ہیں بہت ہی اچھی ہے یہاں پہ کنٹین بھی ہے ہمارے آپ یہ اکب میں دیکھ سکتے ہیں اس سوڑ پہ یہ ہمارے اس سائیڈ پہ یہ کنٹین بھی ہے اور سامنے پارکن بھی ہے ہر چیز اولیبل ہے لیکن یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کی اس طرف سے یہ ناہلی ہے جو آپ کو میں دکھایا ہے کہ یہ پانی جو پیچھے کڑا یہ بہت ہی مطلب کہ یہ کام ٹھیکنی ہے بکا زبردست ہو گیا تو آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں اور اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ترسل کے ساتھ اپنے صاحب بھائی کے دیجئے یاد ہو پیار بھری دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ